ملے گا کیونکہ دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہاں پر پریتا کو بان دیا گیا ہے رامڑ کے پتلے سے تاکہ جلایا جائے اور یہ سب کچھ بر انہیں بہت زیادہ سو سمجھ کر ہی کیا تھا آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی میں لگاتار ایک نہیں بلکہ سمیں ایک سے بڑھ کر ایک ایک نئے نئے ٹوشٹ بھی دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ یہاں پر اس سمیں نیدی تھوڑا سا خوش نظر آ رہی ہے اور نیدی خوش کیوں نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو ریجن کا پتا چل ہی گیا ہوگا دوستو سوطروں کے حوالے سے جو اس سمیں کی بڑی خبر مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ نیدی یہاں پر یہ بولتی نظر آ رہی ہے کہ اس گھر میں جتنی بھی خوشیاں ہو رہی ہیں کچھ ہی دیر کے بعد میں ماتم میں بدل دی جائیں گی دوستو اس کا پلان ہی کچھ اس طریقہ کا تھا نیدی کا تاکہ لوگوں کو اپنے طریقہ سے ٹارگیٹ کیا جا سکے اب دیکھنا ہوگا کہ اس خیل میں پونڈ روپ سے نیدی جیتی ہے یا پھر پریتا جیتی ہے کیونکہ پریتا کو اگر بچا لیا گیا تو پریتا یہاں پر ہر قیمت پر بتائے گی کہ کس طریقہ سے برون اور نیدی نے ایک پلان منایا تھا اور برون اور نیدی کا پلان بھی کس طریقہ کا تھا وہ بھی جلدی ہی سب لوگوں کو پتہ لگتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جی ہاں کیونکہ یہاں پر کہانی تھوڑا نہیں بلکہ ایک الگ ہی لیول دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آئے گا یہاں پر ساب ساب دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقہ سے یہاں پر مونیس سوری کیا نامیں نیدی اور نیدی کے ساتھ میں جو سب سے بڑا گیم چیلنجر ہے یعنی برون وہ بولیں گے کہ راجبیر کو بھی جلدی ہی ہمیں ٹھکانہ لگانا ہوگا کیونکہ یہاں پر راجبیر کو بھی ٹھکانہ لگانے کا کئی مقصد اور بھی نظر آنے والے ہیں دوستو آپ بتائیے آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ہیں اور ویڈیو کیسے لگی ہیں تو یہ بھی بتائیے اور چینل کو سسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ میں ویڈیو کو لائک کیجئے گائز